بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈ سب سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو اللہ پاک سب کو خوش رکھے عباد رکھے اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان کریں اور سب پر اپنی رحمتوں والے معاملات کریں تو آئیں آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا وانجی کے سسرال والے آئے تھے وہ ماشاءاللہ کافی گفت سوگرہ بھی لے کے آئے تھے تو میں نے آپ سے پیشلی ویلوگ میں شیئر نہیں کیا تھے تو آپ سے وہ شیئر کرتی ہوں آپ کو دکھاؤں گی وہ کیا کیا لے کے آئے تھے تو بس ہم لوگوں نے پہلے ناشتہ کر لیا یہ رات کے ہی نان بچے ہوئے تھے تو ہم نے اسے کو گرم کر لیا تھا پھر کھاوی لگا کے ساتھ ہم لوگوں نے سنے مغوا لیا تھے بزار سے تو اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے ناشتہ کر لیا تھا بچوں کا دیر تھا اسالن تو تھے لیکن بچوں کا دیر تھا ہم چنے کھائیں بس پھر ہم لوگوں نے چنے ساتھ منگوا لیا اور اسی کام لوگوں نے حج ناشتہ کیا تھا آج ماشاءاللہ سے ہم نے بزار کے لیے بھی نکلنا ہے بھانجی کے لہنگے کے لیے جانا ہے ظاہری بات اب شادی ہے اور شغور ٹائم ہے تو اسی کے لیے پھر ہم تیاری اب شروع کر دیں گے انشاءاللہ تو آج ہم اس کے لہنگے کے لیے جائیں گے تو میں نے جن سے ہے آپ سے میں نے کہا آپ کو یہ بھی دکھا دوں چیزیں اس کے گفت سے غلب دکھا دوں تھی یہ اس کے فوڈز تھے جو وہ ماشاءاللہ لے کے آئے تھے ٹوکریاں تھی فوڈ کی اس کی کیلوں کی تھی سیب کی تھی انگور اور انار کے اور یہ اس کے ہاتھوں کے گجرے تھے ماشاءاللہ سے بڑے پیارے جو اس کو ہاتھوں میں انہوں نے پینائے تھے اس نے فوراں سے اتار کے رکھ دیئے تھے خراب نہ ہو جائیں بچیوں کو شوکی ایسی ہوتے ہیں رائی بات سسرال سے جو چیز ہے اس کو خوشی ایک لیدہ ہوتی ہے تو یہ سارے اس کے گفت تھے بہت ہی پیاری تھی ساری چیزیں ماشاءاللہ سے ہر چیز بہت اچھی تھی گلے کا نیکلس تھا سور تھے یہ میرے بھانجی کا ہی سور تھا ماشاءاللہ بڑا پیارا سور تھا یہ ان کی ساتھ میں یہ سور تھے ماشاءاللہ ایک سور نہیں تھا کافی سور تھے اس کے میں نے فیلحال ایک ہی کھولا تھا کیونکہ مجھے کہتی حالہ جن بس کر دیں آپ کسی کو مت دکھائیں تو بڑی مشکل میں نے کہا چلے ایک دکھانے دو تو بس ایک دو سور میں نے پھر کہا آپ کو دکھا دوں اس کے ساتھ میں جن سے گھر والوں کے سب کے ماشاءاللہ سور تھے یہ بھائی کا تھا چھوٹے بھانجے کا تھا میرے تو یہ ساتھ میں وہ کیک بھی لے کیا تھے تو میں نے کہا آپ سے یہ بھی شیئر کرتی ہوں تو ہم لوگوں نے رات میں تو ہے اس کو رکھ دیا تھا کیونکہ تھکھ ہم لوگ کافی زیادہ گئے تھے پھر ہم اس کی کٹنگ نہیں کی تھی تو نیکس ڈی میں نے کہا چلے اس کی کٹنگ کریں گے تو آج ہم پھر اس کی کٹنگ کرتی ہیں تاکہ یہ بھکھا ہے اور ختم ہو چیزوں کے ساتھ ظاہری باتیں کہ کٹیس چینج ہوتا ہوتا ہے اگر زیادہ دن پڑا رہے تو تو بچ پھر ہم نے اس کی بھی کٹنگ کی تو میں نے برائیڈل سے ہی بولا جو میری بھانجی اسی سے ہم نے کہا کہ چلو آپ ہی اسی کی کٹنگ کرو آپ کی سسرال سے ہے اور آپ اس کی کٹنگ کرو تو عریض فاطمہ کو تو ویسے بڑا شوک ہوتا ہے اور ذہان بھی ویسے ہی بس سار کاموں میں آگی ہوتا ہے جو عریض فاطمہ نے کرنا اس نے بھی وہی کرنا ہوتا ہے تو بس پھر بچوں نے عریض فاطمہ نے اور میری بھانجی نے جو ماشاء اللہ برائیڈل ہے اسی نے کیک کٹ ہے تھا سب نے یہ کو تھوڑا تھوڑا سا انجوائے کیا کیونکہ ناشتہ ہیوی تھا اس لئے زیادہ دل نہیں تھا کھانے کا تو بس سلکھا پھول کا ہی ہم نے تھوڑا تھوڑا اس کو ٹیسٹ کیا تھا اچھا مزے کا کیک تھا کیریمل کیک تھا اچھا ٹیسٹ ہے اس کا چیز کیک تھا یہ بہت سیور فول تھا اور سوفٹ بھی بڑا زیادہ تھا بس ویسے ہی تھوڑا 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 سب نے ٹیسٹ کیا کہ زیادہ تو کھایا بھی نہیں جاتا تو یہ پھر میں نے اپنی بھانجی کو کھلائے میں تو چلو آپ کو میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں وہ اتنی ہوش ہو رہی تھی نا تو جن صاحب باجی تو میری پاس نہیں تھی تو ہم دونوں نے بیٹھے بچوں نے بیٹھا اور ہم نے کٹنگ کر لی تو بس پھر میں کچن میں آگئی تھی میں نے کہا کہ کھانا بھی بنا لیں باجی کہتی جلدی جلدی سے کھانا بنا لیں تاکہ ہم اور دوسرے کاموں کو بھی کرنے تو بس پھر میں نے کھانا نا بنانے کے لیے ہو گئی تو آج ہم بنا رکھ ہر بھی گوشت اس کے لیے میں نے اربیاں لے لی تھی تقریبا بنادہ کلو اربیاں لے کر اس کو کاٹ کے ٹک لگا لیا تھا درمیان میں جو اربیوں کے میں نے اس کو ون ٹی سپون نمک لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے لے لیا تھا سوری ہڈی والا مٹن لے لیا تھا اس کا تقریبا آدھا کلو میں نے مٹن لے لیا تھا دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز لے لیے تھے ساتھ اس میں دو بڑے سائز کے ہم ٹماٹر ایٹ کر دیں گے یہ اتنا آسان اور اتنی جلدی بن جاتا ہے بڑا مزے کا بنتا ہے ساتھ اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھڑ کے لسن ادرکا پیسٹ چونکہ اس کی گریوی تھوڑی ٹھیک ہوتی ہے اس لیے ہم اس کے اندر تھوڑا پیسٹ زیادہ ایٹ کریں گے اس کے اندر دو گلاس میں نے پانی کے ایٹ کر دیئے تھے اور اس کا پندرہ منٹ کے کوکر لگا دیں گے تاکہ جلدی سے ہمارا کھانا بھی بن جائے اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈالی تھی پسٹ زیادہ ایلال مرز چونکہ یہ نمک اور مرز تھوڑی کام کھاتے ہیں مرز تو بہت لیٹ لیتے ہیں اس لیے بھی میں نے تھوڑی کامی ایٹ کی تھی ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر ہاہااا 1 ٹیسپوٹ میں نے اس میں نمک ایٹ کیا تھا اور 1 ٹیسپوٹ میں نے اس کے اندر ہلڈی ایٹ کی تھی 1 ٹیسپوٹ ہی اس کے اندر میں نے پسا ہوا گرم سا سوری سکھا دھنی ایٹ کیا تھا کیوں کہ نمک تو بعد میں بھی ڈل جاتا ہے اس لیے سٹاٹنگ میں تھوڑا کام ہی ہی رکھتی ہوں تاکہ بعد میں ہم ٹیسٹ کر کے اس میں نمک ایٹ کر سکے ہوں اچھے سے بنائی اس کے اندر جو ٹوماتر ہے پیاز وغیرہ اس کو اچھے سے ہم میش کر لیں گے چمچ کی مدد سے تاکہ جب ہم اس کی گریوی بنائیں تو اس میں یہ حصابت ہمارے موں میں نہ آئے تو وہ اچھا بھی نہیں ہوتا اور اس پر میں نے اس میں کوکنگ آئل ایڈ کیا تقریباً ہاف کاف کے قریب میں نے اس کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کیا تھا ہم میشے سبنائیں ساتھ اس کے اندر میں نے ڈالی تھی ایلو ہاںaniaں اس ڈکرا ایک ا Hod کی quizz اندرہ ہری مرچ کر دی اس لئے اکم بنائی تھی میں نے اپتے mundیای ایک ایک دور شقدت اور ہے کہ ایک بڑی تھی دو چھوٹی میں نے ایٹ کر دی تھی اس کے ساتھ خوشبو بڑی اچھی آتی ہے تو بس پھر میں نے گوش تھوڑا ہو گیا تھا اچھے سے سوفٹ پھر میں نے وہ نکال دیا تھا کہ وہ ٹوٹنا چاہے پھر اسی مسالے میں میں نے عربیوں کو اچھے سے بھون لیا تھا بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی تقریباً ہاف لٹر میں نے اس کے اندر پانی ایٹ کیا تھا کیونکہ اس نے بھی پکنا تھا عربیوں نے بھی پکنا تھا اور زورہ سا گریوی کو بھی چاہیے تھا اس لئے پھر میں نے اس کے اندر ہاف لٹر پانی ڈال اس کو میں نے پان سے چھ منٹ کے ان کوکر چلا دیا تھا تو یہ بھی بڑی جلدی سے سوفٹ ہو گئی تھی ویسے تو ٹائم لے لیتی لیکن اس لئے میں نے کوکر میں ان کو بھی سوفٹ کیا تھا تاکہ جلدی جلدی کھانا پک جائے تو پھر ہم بزار کے لئے نکلیں تو بس پھر میں نے ان کا کوکر لگایا تھا دیکھیں کتنے اچھے سے پھاک گئی ہیں گریوی بھی اس کی کام ہو گئی ہے اور ساتھ میں جتنی ہمیں چاہیے تھی ساتھ میں اس کا یہ دیکھیں یہ پھاک بھی کتنے اچھے سے سوفٹ کتنے اچھے سے ہو گئی ہے کیونکہ یہ جب اچھے سے کوک ہوتی ہے تو تبھی یہ مزے کی لگتی ہے بس ہم اس کے اندر جو گوشت ہے وہ بھی ایٹ کر دیں گے جو ہم نے اس سٹارٹنگ میں نکال کے سیپرٹ کر دیا تھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو گوشت ہوتا زیادہ ہو گیا تو پھر آپ اس کو سیپرٹ کر دیں بھوننے کے بات تاکہ وہ ٹوٹے نہیں نہیں تو اگر آپ اس کو کسی بھی سبجی کے ساتھ پکا لیتے ہیں تو گوشت جلی ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ اچھا بھی نہیں لگتا ہے اور بہت مکس ہو جاتا ہے تو بس پھر میں نے گوشت کو نہیں گال کے سیپرٹ کر دیا تھا اور اس کو بھی بیلے سے پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایٹ کر کے اس کو تھوڑا سا پکا لیا تھا تقریباً چار پانچ پینٹ میں نے اس کو عربیوں کے ساتھ اسی پانی کے اندر پکا لیا تھا جو اس کی ہم نے گریری بنائی تھی تبھی یہ اچھے سے سارا مسالہ گوشت میں بھی آ گیا تھا اور عربیوں میں بھی اچھا ٹیسٹ ہو گیا تھا اور ساتھ میں لازمیس میں میں نے ڈالا تھا تھوڑا فریش اڑا دنیا اور تھوڑا سا پیساوہ گرم سالہ تقریباً وہ اچھی ہوتی ہے ان کا فلیور زیادہ اچھا ہوتا ہے تو بس اس کی سرونگ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہیں اس کی خوبصورتی بھی لاسٹ لوک بھی دکھا دیتی ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا بن گیا اور کتنا مسئلہ کا یہ لگ رہا ہے اور آپ کو اگر اس کی گریری زیادہ تھک کرنی ہے تو آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ تھنڈا ہونے کے بعد اس کی گریری آٹومیٹک تھوڑی سی تھک ہو جاتی ہے تو پھر اتنی ٹھیک جو ہوتی ہے وہ بھی نہیں کھائی جاتی ہم لوگوں کو تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا گم یعنی کہ تھوڑے زیادہ گریری والا اس لئے پھر میں نے اس کو اسی یعنی کہ جو لیول تھا اسی کے اوپر میں نے آکے اس کے فلیم کو اوف کر دیا تھا اس ٹائم میں آکے تو یہ ہمارا مزہدار سار بھی گوشت ریڈی ہو چکا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا بس پھر اس کے بعد کیونکہ کھانا ہم لوگوں نے زائی ناشتہ ہی لیٹ کیا تھا ہیوی ناشتہ کیا تھا اس لئے پھر ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تھا بس پھر بچوں کو ہم نے کیا ریڈی تو یہ دونوں تو ایسے خوش ہوتے ہیں جسینی کے کام کے لیے ہم جا رہے ہیں ان کی چیزیں لینے جا رہے ہیں ہر کام میں یہ دونوں آگے ہوتے ہیں جہاں تو دیکھو دیکھیں سب کو زیادہ ماشاءال آگے ہو جاتے ہیں بات ہے یہ کام بھی بہت ضروری ہوتا ہے فود تو خراب ہو جاتے ہیں پڑے پڑے تو ہم نے لوگ پھر بھائی کہتے ہیں کہ آپ لوگ بنا لو تو راستے میں جن کے گھروں میں دینے دیتے جائیں گے بس پھر ہم لوگ گھر سے نکلے اس آت میں ہم نے ساری چیزوں کو بھی پکڑ لیا تھا کیونکہ انگور جو تھا بڑا خراب ہو رہا تھا راستے پڑا ہوا تھا تو پھر وہ خراب ہو رہا تھا بس پھر ہم لوگوں نے سارے پیکٹ بنائے لوگ اچھے لگتے ہیں پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں لائک کر دیا کریں میری ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اچھے سے کمنٹس بھی کر دیا کریں آپ لوگ لائک کرنے میں اور شیئر کرنے میں کمنٹس کرنے میں بہت کنجوسی کرتے ہیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو میرا ہر آنے والے نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو بہجی یہ باشا ہے مجید اس کے آگے سے ہم لوگ گزر کے گئے تھے انشاءاللہ اس کا بھی ویزٹ کریں گے پھر آپ کو وہ بھی دکھائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہم لوگ جا رہے تھے گل برگ سیٹی ٹاور تو بس پھر ہم لوگ وہیں سے گزرے تھے کیونکہ وہ راستے میں ہمارے باشاہ مجید اور یادگر بھی آتا ہے لیکن میں یادگر کی تو کلپ نہیں لے پائی تھی کیونکہ وہ دوسری سائٹ پہ تھا اس لیے میں باشاہ مجید کا ہی بس کلپ لیا تھا تو یہ ہم ریس پورٹس کے آگے سے گزرے تھے جو اور میں ایک جوہیں گھومنے پھر نے کی بہت اچھا پارک بنایا ہے کافی بڑا بنایا ہے اور اس کے سامنے ہارڈ ہوس پر ٹیل ہے بہت بڑا تو بس پھر ہم لوگ ادھر سے گزر کے آگے جاتے ہوتے ہیں وہاں آگے جا کے ہے گل برگ آ جاتے ہیں تو یہاں آئے تھے پھر ہم سیٹی ٹاور میں یہاں پہ بھی برائیٹ ہی تھی سنا تھا میں نے تو باجی کہتی چلے ادھر چکر لگا لیتے ہیں لیکن یہاں پہ تو ہمیں کچھ اتنا خاص اچھا نہیں لگا تھا پھر اسی کے پاس ایک اور بزار تھا وہاں پہ ہم لوگ گئے تھے گل برگ کے اندر ہی تھا وہ بھی اس کی بیک سائٹ پہ پھر ہم وہاں چلے گئے تھے تو وہاں پہ کافی خوبصورت چیزیں تھی کافی اچھی چیزیں تھی تو یہاں پہ تو سارا ہم نے گھوما پھی رہا ہم نے نیچے ہی شاہ پہ بھی فرسٹ شاہ پہ ہی ہمیں ہونے کے سٹارٹنگ میں یہ لہنگوں کی شاہ پہ تھی وہاں پہ ہم لوگ گئے تھے تو کافی چیزیں ہم نے یہاں پہ دیکھیں کافی دیر ہم نے دیکھا لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا جو بھانجی میری چاہ رہی تھی وہ ایک ڈیفرنٹ چیز چاہتی ہے بچیوں کو ہوتا ہے بس ہماری چیز سب سے زیادہ مرشاللہ خوبصورت لگے ہم لوگ زیادہ پیاری لگے تو بس اسی کے لیے میں تھا کہ اس کو جو پسند آئے گا ہم لوگ وہی بنوائیں گے کیونکہ ایک مین دن ہوتا ہے بچیوں کے لیے سپیشل دن ہوتا ہے تو پھر انہی کی پسند سے یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر چیز ہو تو بس وہ ساتھ پھر آئی تھی کہ میں اپنی پسند سے اپنی مرضی سے چیزوں کو لوں گی تو بس پھر ہم لوگ اسی کو ساتھ لے کے آئے تھے اور اس اب ہمیں نیچے تو شاپ میں کچھ پسند نہیں آیا تھا کیونکہ نیچے ایک دو شاپ ہی تھی یعنی کے لہنگوں کی تو وہاں پہ تو میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہاں سے پھر ہم نکلے اوپر والے فلور پہ آ گئے تھے سیکنڈ فلور پہ وہاں پہ بھی پھر ہم نے کافی گھوما پھر شاپ تو تھی لیکن سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ کہوں سی یعنی کے لہنگے میں ہم برائٹی کو دیکھیں تو ایسا دیکھیں تو سوچا تو کچھ تھا لیکن لوگوں نے بنایا کچھ تھا پھر ہم وہاں سے نکل کے یہ اس کی بیک سائیڈ پہ تھی چوپ یہاں پہ گھومے پھر یہاں پہ ہم لوگ آ گئے تھے تو یہاں پہ پھر ہم نے دیکھا تو یہاں پہ ہمیں یہ چیزیں بڑی اچھی لگی تھی یہاں پہ ہم نے پھر لہنگا بننے کے لیے دیا تھا تو بس اسنے میں کرتے کرتے گھومتے پھرتے وہاں پہ چھام ہو گئی تھی تقریبا پانچ ساڑھے پانچ کاری ٹائم ہو گیا تھا دن چھوٹے ہیں راتیں جلدی پار جاتی ہیں تو بس پھر وہاں سے نکلے بھوک بھی لگی تھی بچوں کو سب کو تو یہاں پہ بچوں نے فرائز کھائی اور ہم لوگوں نے لی یہاں پہ راستے میں شکرکنڈ ملک کھا رہا تھا تو وہ کافی دنوں سے دل تھا تو پھر ہم لوگوں نے یہی کھایا اور انجوائے کیا تو یہی تجھی آج کا ہمارا لوگ اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کر دیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ